میرا نام ہے ڈاکٹر احمد سبحان میں آج آپ کو بلیڈ پریشر کے بارے میں یہ بتاؤں گا کہ اگر یہ احتیاطی تدابیر اگر آپ اپنا لیتے ہیں تو اگر آپ پری ہیپٹینسیو بلیڈ پریشر یعنی کہ اگر آپ کا اوپر والا بلیڈ پریشر وان ٹونٹی سے لے کر وان فورٹی اور نیچے والا بلیڈ پریشر جو ہے وہ ایٹی سے لے کر نائنٹی کے درمیان ہے یا آپ ہیپٹینشن کے سٹیج وان یا ٹو کے مریض ہیں تو اگر یہ اپناتے ہیں تو اس سے آپ کا بلیڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا وہ لوگ جو میڈیسن استعمال کرتے ہیں وہ میڈیسن کے ساتھ یہ اپناتے ہیں تو ان کو کمپلیکیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بتاتا چلوں کہ وہ لوگ جنہوں نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی جس میں میں نے بتایا ہے کہ بلیڈ پریشر کیا ہے ہیپٹینشن کیا ہے رسک فیکٹر کیا ہے اور کمپلیکیشن آب بلیڈ پریشر کیا ہے وہ ضرور دیکھیں تاکہ آپ بلیڈ پریشر کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں چلیں اب بات کرتے ہیں کہ کیا ایسی احتیاطی تدابیر جس کو ہم لائف سٹائل موڈیفکیشن کہتے ہیں کر لیں تو بلیڈ پریشر جو ہے وہ ہمارا کنٹرول میں رہ سکتا ہے اگر کوئی بندہ سٹریس لیتا ہے تو اس کو کم از کم سٹریس جو ہے وہ اس سے دور رہنا چاہیے سٹریس نہیں لینی چاہیے سٹریس جو ہے وہ آپ میں بلیڈ پریشر کا مسئلہ پیدا کرتی ہے دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جو نمک کا زیادہ پسند کرتی ہیں نمکین چیزیں زیادہ پسند کرتی ہیں وہ نمک کم سے کم استعمال کریں میں یہ نہیں کہا تب بلکل ہی بند کر دیں لیکن کم سے کم استعمال کریں اس سے بھی آپ کا بلیڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا وہ لوگ جو بلکل اکسرسائز نہیں کرتے ان کو ضرور روزانہ بیس سے تیس منٹ اکسرسائز کرنی چاہیے اب اکسرسائز میں کیا ہے کہ آپ رننگ کر سکتے ہیں جوگنگ کر سکتے ہیں جن کر سکتے ہیں واک کر سکتے ہیں لیکن واک اگر میں بات کروں تو واک جو ہے وہ برسک واک کی جائے چہل قدمی نہ کی جائے کیونکہ چہل قدمی سے آپ کی بلیڈ سرکولیشن پر اثر نہیں ہوتا لیکن جب آپ برسک واک کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ بلیڈ سرکولیشن تیز ہوتی ہے اب میں بتاؤں کہ برسک واک کیا ہوتی ہے برسک واک ہم کہتے ہیں اگر آپ آٹھ سے دس منٹ میں ایک کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرتے ہیں تو وہ برسک واک ہے اگر آپ اور ڈیلی آپ تیس منٹ یعنی تین کلومیٹر برسک واک کرتے ہیں تو یہ جو ہے آپ کے بلیڈ پریشر پر بہت مفید رہے گیا اگر بلیڈ پریشر بڑھ رہا ہے تو وہ لوگ جو خاص کر کے فیٹی چیزیں یعنی کہ زیادہ فیٹس والی چکنائی والی چیزیں پسند کرتے ہیں ان کو چکنائی والی چیزیں کم کر دینی چاہیے چکنائی والی چیزوں میں عام طور پر سموسے ہیں پکوڑے ہیں ٹکے ہیں کباب ہیں برگر ہیں پیزے ہیں نگرز ہیں اس طرح کی ساری وہ چیزیں کم سے کم استعمال کرنی چاہیے پولڈرنگز کا کم استعمال کرنا چاہیے ان کو سادہ سے زیادہ غذا لینی چاہیے جس میں ویجیٹیبلز ہیں فروڈز ہیں تو یہ ان کے لیے زیادہ مفید ہوگا پھر وہ لوگ جو سموکر ہیں سموکر سموکنگ جو ہے وہ بہت ساری دوسری بیماریوں کا سبب بنتی ہیں اور اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو ہائی بلڈ پریشر ہے سموکر اس میں ایک رسک فیکٹر تھا تو سموکر جو ہے اگر وہ سموکنگ بند کر دیتے ہیں مکمل تو اس کے لیے بہت مفید اور فیدے مند ثابت ہوگی وہ لوگ جو الکوہل کا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں وہ اس کو مکمل طور پر اگر روک دیتے ہیں تو اس سے بھی ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ اگر پری ہیپٹینچی بلڈ کنڈیشن میں ہے تو وہ بلڈ پریشر انشاءاللہ نہیں بڑھے گا اب بات کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو کافی کا استعمال بہت زیادہ کریں کافی کا اگر استعمال کم کر دیتے ہیں تو ان کا بھی بلڈ پریشر جو ہے بہت زیادہ استعمال کرنے والے کہ میں بات کر رہا ہوں کہ زیادہ استعمال کرنے والوں کو جو ہے وہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس لیے وہ کافی جو ہے وہ کم سے کم استعمال کریں پھر وہ لوگ ایسے جو ہیپٹینچن سٹیج 1 اور 2 کے ہیں ان کو میڈیسن جو گو یوز کر رہے ہیں تو وہ اپنی میڈیسن کبھی بھی یہ نہ کریں کہ اگر یہ چیزیں ہم ساری لوگ دیتے ہیں یا ہم ایکسرسائز کرتا ہوں تو مجھے تو پھر میڈیسن جو نہیں نہیں کہا نہیں میڈیسن آپ کو استعمال کرتے رہنا چاہیے لیکن امید ہے کہ آپ میں کوئی کمپلیکیشن یا بلیڈ پریشر جو ہے آپ کا اس سے زیادہ نہیں ہوگا جو ہے اسی لیمٹ میں رہے گا اگر آپ کو پروپر جو ہے وہ ساری تیار کی تدابیر اپنا لیتے ہیں پھر ایک بات میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو جن کی سلیپ جو ہے وہ کہتے ہیں جو ہماری چار گھنٹے یا چھے گھنٹے کی نیند ہے اگر ایسا ہے تو چھے سے آٹھ گھنٹے جو ہے وہ نارمل ڈیلی سلیپ ہے اگر چھے سے آٹھ گھنٹے آپ کی سلیپ ہے ڈیلی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت اچھا ہے اس سے آپ کا ڈپریشن جو ہے وہ بھی یا سٹریس بھی کم ہوگا اور بریڈ پریشر کا مسئلہ بھی آپ کو نہیں ہوگا تو یہ ساری احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ پنا لیں تو امید ہے کہ وہ آپ کے لئے فائدے مند ہوں گی